عمران خان کی پٹیشن میں موجود غلط بیانیاں یہاں بھی خطر نہیں ہوتی ہیں اپنی پٹیشن کے نکتہ نمبر نو میں انہوں نے ایک ایسا موقف اپنایا ہے جس نے عالی اگلیہ کو چارڈ شیٹ کر دیا ہے عمران خان نے موقف اختیار کیا ہے کہ حکومت افعال پاکستان کے بارے میں غلط تاثر پیدا کرنا چاہ رہی ہے جو مریم نواز کا بنیادی مقصد اور حدف ہے مریم نواز اس معاملے کو ایک ایسے موقع کے طور پر دیکھ رہی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اپنے والد کو اقتدار سے نکالے جانے کا بدلہ لے سکیں اب یہ انتہائی سنگین الزام ہے جو عمران خان نے بظاہر مریم نواز پر لگایا ہے لیکن اس سے سب سے زیادہ سپریم کورٹ پر ہی سوال اٹھا دیا ہے سپریم کورٹ میں پٹیشن کرتے ہوئے سپریم کورٹ پر سوال اٹھا دیا ہے کیونکہ نواز شریف کو تو عدالتی فیصلے کے تحت نا اہل کیا گیا تھا اور اب وہ پانچ رکنی بینچ مزید متنازے ہو گیا ہے جس نے نواز شریف کو نا اہل قرار دیا تھا اس بینچ میں جسس آسیف سعید خوصا جسس گلزار احمد جسس اجاز افضل جسس عظمت سعید شیخ اور جسس اجاز الہسن شامل تھے انہی ججز نے ایک دکشنری سے قابل وصول تنخواہ کی تشریح نکال کر ملک کے وزیراعظم کو نا اہل کر دیا انہی ججز نے خود واتس ایپ کال کے ذریعے اپنی مرضی کے افسران پر مبنی جی آئی ٹی بنائی اور ان کے وہ ہیرے کے کردار والے افسران کہا پھر مات اہت عدالت میں کیس چلا تو جسس اجاز الہسن مانیٹرنگ جج بنے اور پھر نواز شریف اور ان کی بیٹی کو سزا ہوئی اور وہ جیل گئے اور آج عمران خان اسی سپریم کورٹ کو اپنی پٹیشن میں بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے نکالا تھا اور مریعب نواز اسٹیبلشمنٹ سے اس کا بدلہ لے رہی ہیں یعنی عمران خان مان رہے ہیں کہ نواز شریف کو میریٹ پر نا اہل نہیں کیا گیا تھا بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اقتدار سے نکالا تھا اور سپریم کورٹ کے جڈز عالی اکار بن گئے تھے گزشتہ چھ سال سے مسلسل عالی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ پر یہ الزام لگ رہا تھا اور نواز شریف کے آج سب سے بڑے حریف سیاسی حریف یعنی خود عمران خان نے بھی اس تاثر پر مہر لگا دی ہے اور اس کی تصدیق کر دی ہے اور سپریم کورٹ میں ہی اپنی پٹیشن میں کر دی ہے